موسیقی پھر اللہ کہے گا کون باقی کہ گئی اللہ اسرافیل اور تیرا غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو تو پھونک رہو گا تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے سب کی روح نکالنے والے کی باری آیا کہ یہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرے اللہ کہے گا مر مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پہلی پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کانا لی شریکاں فلیات ہے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو من کانا لی شریکاں فلیات ہے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو من کانا لی شریکاں فلیات ہے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں عین الجبارون ظالم کہاں ہیں عین المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دی پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید کی خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹ گیا دیا یام اللہ یزال ملکہ ارحم منزال ملکہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيَّ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ سوٹ پول نہ نارت پول کہ ہم برف جمعی ہوئے قاعن صفصفہ وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لِلَقَدْ اَحْصَاهُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلْ لُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے وَلَقَدْ جِتُمْهُنَا فُرَادَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا خُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 قبر پھٹے گی قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے یا وَیْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ہَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدْقَ الْمُرْسَلُونَ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مقافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورے کیسے جمع کرے گا یَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آئیتم سُقس تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ 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 چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا میرے رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقُهُمْ يَوْمَ اِنْ سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چاہ رہے ہیں اس دن آٹھ ہوں گے اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہوش ہو کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گیج ہو پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے کب تھوڑا دکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہو چالیس دن کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقصہ ابراہیم انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالی اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالی معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالی جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصدت لکم منذ ان خلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانا میں پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فَالْيَوْمَ أَنسِتُوْ لِي آج میں بولوں گا تم سنو گے هَذِهِ صُحْفَكُمْ تُقْرَوْ عَلَيْكُمْ ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کو پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا یوم تو بلس سرائر آج ہم پردے اٹھا دیں ہم کہیں گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمُ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج نا فرمانو کو علق کرتے یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازلفت الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے وَبُرَّزْ لِلْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ پھر میرا رب کہے گا پلسرات بچھایا جائے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پھر اللہ فرمائے گا ترازو لائے جائے ترازو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلاؤ فَلَا مِنْ فَلَا کو بُلَاؤ يُجَاؤُ بِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ تَعَالَ كَانَّهُ بَزَجْ ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ کریں گے جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام پہ ایسے کام پہ رہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اَعْتَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ اَرِنِي مَادَا سَنَعْتَ فِيْهَا میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو سئی تو وہ جو ایسی کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اکثر اماکان یا لو وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آگیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے لاؤ بھئی اس کی اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو تولو دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں اللہ عمل تولے کرو